موسیقی ہم نے جانا تھا کہ غزوہ اہود میں حضرت عبوکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیسے آپ کی مدد کی آج جانیں گے آپ کی متفرق واقعات مختصر میں آج کی اس خاص پیشکش میں سوریہ بنی فزارہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو سردار لشکر بنا کر بھیجا بڑی فتح پائی اور قیدی بہت ہاتھ آئے فتح مکہ میں اپنے والد کو مسلمان کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کو بڑاپے میں کیوں تقلیف دی میں خود آجاتا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے سوائے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے اور کوئی نہیں ہے جس کی چار پشتے صحابی ہو ماں باپ بیٹے اور پوتے بھی صحابی تھے سن حضرت تین میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنایا اور سور برات کے تبلیغ بھی انہی کے متعلق کی مگر بعد میں معلوم ہوا کہ اہل عرب کا دستور ہے کہ اس قسم کی تبلیغ یا تو اصل شخص خود کرتا ہے یا اس کا سب سے قریبی رشتدار ورنہ یہ قابل اعتبار نہیں ہوتی لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بما تحتی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے سور برات کے تبلیغ پر معمود فرمایا چنانچہ خدوہ حج یعنی جو خاص امیر حج ہی کا کام ہے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑا غزوہ تبوک میں لشکر کا جائزہ لینا اور لشکر کے امامت کرنا دونوں کام حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے سپرد کیے گئے اسی غزوہ میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے کل اپنا مال سامان جہاد درست کرنے کے لئے دیا تھا ایک مرتبہ جمعہ کے دن ایک تجارت کافلہ ملک شام سے آیا اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدبہ پڑا رہے تھے لوگ اس کافلے کی آمد سن کر خدبہ چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ اس وقت مدینہ میں گلہ کی ضررت تھی مگر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ان بارہ اشخاص میں سے تھے جو مسجد سے نہیں ہٹے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں مبتلا ہوئے تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ پر خاص لطف و کرم فرمایا وفات سے پانس دن پہلے خدبہ پڑا اور اس میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان فرمائے اور حکم دیا کہ مسجد میں جن جن کے دروازے ہیں سب بند کر دیے جائے سوائے او بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پھر ان کو اپنی جگہ پر امام نماز بنا دیا جو خلا ہوا اشارہ ان کی خلافت کھاتا نیز اسی بیمارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے خلافت نامہ لکھوانے کو قاغذ وغیرہ طلب فرمایا مگر پھر کسی مسلحہ سے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور فرمایا سوائے او بکر رضی اللہ عنہ کے اور کسی کے لئے خدا کی چاہت نہ ہوگی اور مسلمان بھی راضی نہ ہوں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا عدب کرتے اور اگر کسی سے عدب و احترام کے خلاف کوئی بات سادر ہو جاتی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ناغوار گزرتی اور آپ منع کرتے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک بات خلاف مجاز ہو گئی تو آپ بہت ناراض ہوئے ایک مرتبہ کسی بدری صحابی کو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے آگے چلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا یعنی تم اس کے آگے چل رہے ہو جو تم سے بہتر ہے آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی ابھی آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی مکمل نہیں ہوئی ہے اگلے اپیسوڈ میں اور جانیں گے تفصیل سے تب تک کیلئے دیکھتے رہیے جنگجوئے اسلام صرف تصنیم ٹی وی پر آپ کے محضبان عبدالواجد کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی